موسیقی اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بچوں ہم پڑھ رہے ہیں نظم حمد بچوں حمد کیا ہے حمد ہے ہم کس کی تعریف پیان کرتے ہیں یہ تمام باتیں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں بلکل ٹھیک حمد میں ہم اللہ تعالی کی بڑائی اس کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اپنے رب کی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں یہ سورج، یہ چاند، ستارے، زمین، آسمان، ریگستان سرسبز و شاداب، باغ، دریا ہر چیز جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے ہمارا رزق، ہماری رہن سہن کا طریقہ سب سے بڑھ کر ہمارا مسلمان ہونا ہم نے بچوں ہم اپنے رب کی تمام تر خوبیوں اور بڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیشہ کسی بھی نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں درست فرمایا آپ نے شاعر کا نام شاعر کا نام ہے حفیظ الرحمن غازی تو بچوں ہم نے اپنی نظم کو مکمل تو کر لیا تھا آج ہم بات کریں گے حصہ مشک کے بارے میں حصہ مشک میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں چلیں بچوں اپنا پہلا سوال پڑھتے ہیں مندجہ زیل سوالات کے جواب تحریر کریں بچوں کسی بھی سبق یہ کسی بھی نظم کو ختم کرتے ساتھ ہی ہم سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس میں دیئے گئے تمام وہ سوالات جو سبق یا نظم سے ہی ہوتے ہیں تو چلیں اپنا پہلا سوال پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں نظم یاد ہے یا نہیں ہم کسے کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہم کسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی بڑھائی اور تعریف بیان کی گئی ہے تو چلیں جواب کو دیکھتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف اور بڑھائی بیان کی جائے ہم کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا بچوں چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اس ہم میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نیمتوں کا ذکر ہوا ہے بچوں اگر نظم یا سبق کچھ بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے پڑھا ہو تو سوالات کے جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے اب جلدی سے سوچ کے بتائیں کن کن نیمتوں کا ذکر ہوا ہے بلکل ٹھیک آپ نے بلکل درست سوچا تو چلیں جواب کو دیکھتے ہیں اس نظم میں دریاؤں گلشنوں پھولوں بہاروں چاند سورج ستاروں اور موسموں کا ذکر ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نیمتیں اپنے بندے کو عطا کی ہیں ہمارے لئے باغ بنائے دریاں بہائے ہمارے لئے آسمان سورج چاند ستارے بنائے ہمارے لئے دن اور رات بنائے سب سے بڑھ کر ہمیں چاروں موسموں سے نوازا تو چلیں بچوں آپ پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا اب مجھے بتائیں یہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایک ہی موسم رہتا تو ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا بلکل ٹھیک انسان کی فطرت میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نے خود سے ڈالی ہے انسان کو تبدیلی اور چیزوں کا بدلنا اچھا لگتا ہے تو چلیں ہم جواب کو پڑھتے ہیں اگر سارا سال ایک ہی موسم رہتا تو انسان جلد ہی اکتا جاتا بچوں آپ کپڑے بھی بدلتے ہیں ہم جگہیں بھی بدلتے ہیں ہم جلدی جلدی اپنے زندگی کی بہت ساری چیزوں کو بھی بدلتے ہیں بچوں تبدیلی یا بدلنا اللہ نے انسانی فطرت کا حصہ رکھا ہے اسی طرح موسموں کا بدلنا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے بچوں ایک بات اور اگر موسم بدلتا نہ تو ہماری کچھ سبزیاں یا ہماری کچھ فسلیں موسم گرمہ میں پکتی ہیں اور کچھ موسم سرمہ میں تو بچوں ہماری تو فسلیں ہی نہ پکتی تو اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں چاروں موسموں سے نوازا آگے بڑھتے ہیں انگلا سوال پڑھتے ہیں سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں بچوں ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ سورج سے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں اب وہ فائدے کیا کیا ہیں سورج حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یعنی گرمی یا گرمائش پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ زمین پر سورج ہے آگے بڑھتے ہیں ہماری فسلیں بھی سورج کی گرمی اور روشنی سے پکتی ہیں بچوں اگر سورج نہ نکلے کئی کئی دن تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ ہماری گندوم کی فسل کے لیے نقصان دے ہیں تو بچوں سورج ہماری فسلوں کو پکانے میں بہت کام آتا ہے سورج کی گرمی اور سورج کی روشنی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے بچوں سورج کی گرمی اور روشنی انسانی صحت یعنی کی انسان کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے اکثر دیکھا موس میں سرما میں سب باہر سورج کی روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں ویٹامن ڈ ملتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے تو بچوں دیکھا سورج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس سے بہت سارے فائدہ حاصل ہوتے ہیں چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے اب مجھے جلدی سے بتائیں سیاہی کے پردے سے کیا مراد تھی بلکل ٹھیک رات کی چادر اب سیاہی کے پردے اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے چلیں جواب میں پڑھتے ہیں سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد تاریخی دور کرنا رات کو دن میں تبدیل کرنا یعنی سیاہی کا پردہ اٹھے گا تو دن کی چادر آئے گی یعنی دن نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی کمال کی ہے کہ خود پہ خود سیاہی کا پردہ چھٹ جاتا ہے اور سورج نکل آتا ہے یعنی رات ایک دم سے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دن ایک دم سے رات میں ٹھیک ہوگیا بچوں چلیں پٹھیں اپنا اگلہ سوال آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں بچوں یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو خوبصورت چاند اور خوبصورت ستاروں سے آویزہ نہ کیا ہوتا تو ہم جب بھی آسمان کو دیکھتے ہمیں گھبراہت ہوتی اس بات کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے تو بچوں جب بھی اوپر دیکھیں یعنی رات کو جب آپ اپنی چھتوں پر لیٹتے ہوں گے مہین ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے تو چلیں بچوں اپنا جواب پڑھتے ہیں آسمان پر چمکتے ستارے بہت اچھے لگتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں رات کو ستاروں چاند سے نوازا چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال سورت فاتح کی اس آیت کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے تو بچوں یہاں پر ہم سے سورت فاتح کی اس آیت کا ترجمہ پوچھا گیا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں اور بھٹکنے سے بچائیں بچوں یہ کس بند میں آتا ہے بلکل ٹھیک بند نمبر سات میں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ہمیں برائی اور اچھائی میں تمیز کرنا سکھاتے ہیں ہمیں برائی سے بچاتے ہیں اور ہمیں اچھائی کی طرف گامزن کرتے ہیں یعنی اچھے راستوں پر چلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے جواب کو ترجمہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تُو نے انام کیا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر یعنی اس آیت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن کو آپ نے گمراہ کر دیا یا جن پر آپ کا کہر اور غضب نازل ہوا تو بچوں چلیں بڑھتے ہیں مشک کے اگلے حصے کی طرف چلیں بچوں مشک کا اگلا سوال پڑھتے ہیں کالم علف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں یعنی کالم علف میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو کالم بے کے ان الفاظ سے ملائیں جو ان کے ہم معنی ہیں یا ان کا مطلب ایک جیسا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے کالم علف کی طرف ہمارا پہلا لفظ ہے سہرہ کیا مطلب تھا سہرہ کا بلکل ٹھیک ہم نے الفاظ معنی میں پڑھا تھا ریگستان تو چلیں دیکھتے ہیں ریگستان کہاں لکھا ہے ہم سہرہ کو ریگستان سے ملاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچوں چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں گلشن گلشن کا کیا مطلب تھا بچوں بلکل ٹھیک باغ گلشن اور چمن دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے باغ چلیں بچوں گلشن کو ہم باغ سے ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا اگلا لفظ کیا ہے پھول پھول کو ہم اکثر گل بھی کہتے ہیں گلو گلشن یعنی وہ جگہ جہاں بہت سارے پھول کھلے ہوں تو ہم پھول کو گل سے ملا دیں گے گل اور پھول بچوں ایک جیسا لفظ ہے ٹھیک ہو گیا اگلا لفظ پڑھتے ہیں چاند چاند کا دوسرا نام کیا ہے آفتاب نہیں مہتاب مہتاب اور چاند ایک جیسے لفظ ہیں ہم چاند کو مہتاب سے ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں اب اگلا لفظ پڑھتے ہیں سورج سورج کا ایک اور نام ہے بلکل ٹھیک جیسے بہت نے آپ کو بھی بتایا چاند کو مہتاب کہتے ہیں سورج کو آفتاب کہتے ہیں تو ہم سورج کو آفتاب سے ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں اب اگلا لفظ کیا ہے ستارے بچوں ستاروں کا اور کیا نام ہو سکتے ہیں نجم ایک ہو تو ستارہ اور اس ایک ستارے کو ہم نجم بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ ستارے ہیں تو نجوم ہم ستارے کو نجوم سے ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں اگلا لفظ پڑھتے ہیں پلک پلک کا کیا معنی تھا ملکل ٹھیک آسمان تو ہم پلک کو آسمان سے ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں چلیں اپنا آخری لفظ پڑھتے ہیں حراس حراس کا کیا مطلب تھا خوف ڈر تو ہم حراس کو ڈر سے ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں یہ تو تھے کالم الف میں دیئے گے کچھ الفاظ جن کو ہم نے کالم بے کے متلکہ یعنی ہم معنی الفاظ سے ملا دیا بچوں یہاں پہ آپ کا حصہ مشک مکمل ہوتا ہے کچھ سرگرمیاں باقی ہیں جو کہ آپ نے خود سے حل کرنی ہے مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت